اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج انشاءاللہ بہتر کرم سے ہم سورہ یوسف کا آٹھوان رکو کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یوسف کا بھائی کنان سے مصر میں غلہ خریدنے کے لیے آئے تو یوسف کے پاس گئے تو یوسف نے ان کو پہچان لیا اور وہ ان کو نہ پہچان سکے جب یوسف علیہ السلام نے ان کے لیے ان کا سامان تیار کر دیا تو کہا کہ پھر آنا جو باپ کی طرف سے تمہارا ایک اور بھائی ہے اسے بھی میرے پاس لیتے آنا کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں نعب بھی کوئی کوئی دیتا ہوں اور میں مانداری بھی خوب کرتا ہوں اور اگر تم اسے میرے پاس نہ لاؤ گے تو نہ تمہیں میرے طرح سے غلہ ملے گا نہ تم میرے پاس ہی آس ہو گے وہ نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں اس کے والد سے تذکرہ کریں گے اور ہم یہ کام کر کے رہیں گے علیہ السلام نے اپنے اللہ سے کہا کہ ان کا سرمایہ یعنی غلے کی قیمت اپنے اپنے اہلکاروں سے کہا علیہ السلام نے اپنے اہلکاروں سے کہا کہ ان کا سرمایہ یعنی غلے کی قیمت ان کے شائد شریطوں میں رکھ دو عجب نہیں کہ جب یہ اپنے اہلکار میں جائیں تو اسے پچاننے اور عجب نہیں کہ پھر یہاں آئیں جب وہ اپنے باپ کے پاس واپس گئے تو کہنے لگے کہ ابا جب تک ہم بن یمین کو ساتھ نہیں لے جائیں ہمارے لئے غلے کی مندش کر دی گئی ہے تو ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیتا کہ ہم پھر غلہ لائے اور ہم اس کے نگمان ہیں جب پور اسلام نے کہا کہ میں اس کے بارے میں تمہارا اعتبار نہیں کرتا مگر ویسا ہی جیسا کہ اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا سو اللہ ہی بہتر نگمان ہے اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اور جب وہ نے اپنا اسباب کھولا تو دیکھا کہ ان کا سرمایہ واپس کر دیا گیا ہے کہنے لگے کہ ابا ہمیں اور کیا چاہیے دیکھئے یہ ہماری پونجی پہ ہمیں واپس کر دی گئی ہے آپ جی اپنے عام احل و عیال کے لیے پھر غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی نگہبانی کریں گے اور ایک بار ایک بار شطر زیادہ لائیں گے کہ یہ غلہ جو ہم لائے ہیں تھوڑا ہے یاکب علیہ السلام نے کہا جاتا کہ تم اللہ کا عہد نہ دو کہ اس کو میرے پاس صحیح سالم لے آگے میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں دے جوں گا مگر یہ کہ تم گھیر لیے جاؤ یعنی بے بس ہو جاؤ تو مجبوری ہے جب انہیں ان سے آیت کر لیا تو یاکب علیہ السلام نے کہا کہ جو کولو قرار ہم کر رہے ہیں اس کا اللہ زامن ہے اور عدایت کی کہ بیٹا ایک ہی دوائے سے داخل نہ ہونا بلکہ جداج دوائے سے داخل ہونا اور میں اللہ کی تنبیر کو تم سے نہیں روک سکتا بے شک حکم اسی کا ہے میں اسی پر غصہ رکھتا ہوں اور اہل توقع کو اسی پر غصہ رکھنا چاہیے اور جب وہ ان مقامات سے داخل ہوئے جہاں جہاں سے داخل ہونے کے لئے باپ نے ان سے کہا تھا کہ وہ تنبیر اللہ کے حکم کو ذرا بھی نہیں ٹاک سکتی تھی ہاں وہ یقوب کے دل کی خواہش تھی جو انہیں پوری کی تھی اور بے شک وہ صاحب ایرم تھے کیونکہ ہم نے ان کو انہیں سکھایا تھا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے وہ آخر دوانا من الحمدللہ رب العالمين